اسلام علیکم ویلکم ٹو انمول منہ ورلڈ آج ہم چپلی کباب بنائیں گے اور چپلی کباب کی ایک احسان سی ریسپی آپ کو دیتے ہیں جس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے اور بہت اچھے آپ کے چپلی کباب اس ریسپی سے بنیں گے انشاءاللہ تو اس کے لیے ہم نے ون کیجی بیف مینز لیا ہے اس کو ہم نے دو سے تین بار پیس لیا ہے یہ جو آپ کو اچھا خاصا پنک کلر جو دکھ رہا ہے یہ ایک دفعہ پسا وار کیما ہے اور یہ جو آپ کو لائٹ سپنگ دکھ رہا ہے یہ ہم نے تقریباً اس کو تین دفعہ پیسا ہے تو یہ اس طرح سے ہمیں اس کے لیے ایسا ہی کیما چاہیے تاکہ کباب کی بہت اچھی سی بائنڈنگ ہو اور اس کے لیے ہم نے مکعی کا آٹا لیا ہے تقریباً آدھا کپ آپ اس میں ایک کپ تک ایٹ کر سکتے ہیں اور لال مرچیں اور سخہ دنیا یہ دونوں ہم نے کٹی ہوئی لیا ہے بٹن ریٹ چلی ہے اور کورینڈر ہے اور ساتھ میں ہم نے اس کے اجوائن لیا ہے ون ٹی سپون اور یہ ہم نے لیا ہے اس میں ون ٹی بل سپون بھرکے اناردانہ اور جرم مسالہ ہم نے لیا ہے ون ٹی بل سپون زیرا ہم نے لیا ہے ٹو ٹی بل سپون نمک لیا ہے ون ٹی بل سپون اور بلیک پیپر ہم نے لیا ہے ون ٹی بل سپون لال مرچیں اور سخہ دنیا ہم نے تقریباً چار ٹی بل سپون بھرکے دیئے ہیں اور یہ ہم نے پیاز ٹماٹر ہری مرچیں ہرا دنیا یہ ہم نے کٹ لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے دو ٹیبل سپون یہ دیکھیں اس کو سب سے پہلے ہم نے کھیمے میں لسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا اور اب یہ سارے مسالے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور مکعی کا آٹا بھی ہم ایٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس مکعی کا آٹا نہیں ہے تو اس کے جگہ پہ آپ نورمل آٹا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کا فلیور مکعی کے آٹے کے ساتھ بہت اچھا آتا ہے اور اب دو عدد ہم اس میں انڈے شامل کریں گے ان سب کو اب ہم ایک ساتھ گون لیں گے اور پھر ہم اس کے کھباب بنائیں گے اور اس کو بہت اچھی طرح سے دس منٹ تک آپ نے اس کو گوننا ہے یہ دیکھیں جو سلائس میں ہم نے ٹماٹر کٹ کیا تھا ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ہے تو وہ ہم نے الگ کر لیا ہے اور باقی پانچ عدد ہم نے پیاز کاٹے ہیں باریک ہری مرچیں ہم نے ایسے کاٹی ہیں بڑے ٹماٹر ہیں اور آدھی گھنڈی جو ہے ہری دنیا کی ہے اس سب کو ہرا دنیا ہری مرچیں پیاز ٹماٹر ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جو سلائس میں ہمارے پاس کٹا ہوا ٹماٹر ہے اسے ہم بعد میں ایٹ کریں گے ان کباب کو آپ تقریباً دو دنوں کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں دو دنوں بعد بھی کر سکتے ہیں بس دو دنوں سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پیاز اور ٹماٹر بہت پانی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر چپری کبابوں کا اصل ذائقہ نہیں آتا اب اس طرح سے سب کو ہم نے اچھی طرح سے گھنڈا ہے دس منٹ تک اس کے بعد اب ہم نے ایک باول میں اسے ڈال کے اور اسے سائٹ پر دیکھیں تھوڑا سا مکس کر کے ایسے اس کا کباب بناتے جا رہے ہیں پھلیٹ کر کے اس کی کوئی خاص شیپ نہیں ہے یہ ایسے ہی بنتا ہے کوئی گول کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس بڑا سا آپ نے ایسے کباب بنا کے اوپر سے ایک ٹماٹر اس کے لگا کے تو بس اوئل میں اس کو فرائی کر لینا ہے دونوں سائٹ سے دیکھیں جیسے جیسے آپ اس کے کباب بناتے جائیں گے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اور پھر اس کے کباب بنائیں گے اور جو سلائس میں ہم نے ٹماٹر کھاٹے ہیں وہ اوپر ایک ایک رکھتے جائیں گے آپ اس میں انڈا بھی اوپر سے کر سکتے ہیں انڈے کو پکا کے یا بیسی اوپر سے انڈا ڈال کے تو اس کو جب آپ فلک کریں گے تو وہ بک جائے گا اور آپ اس میں بون میرو بھی کر سکتے ہیں نلی جو ہوتی ہے اب یہ دیکھیں کچھ ہم نے فرائی پین میں بھی بنا لیے ہیں اور دیکھیں ان کا کلر ہمیں اس کا ایسا ہی کلر چاہیے شپی کباب کا کلر ڈارک ہوتا ہے ڈارک براؤن گلر ڈارک اب ہری مرشاپ کو دکھری ہے اوپر اس کی ہے اس لیے ہم نے بڑی بڑی کاٹی تھی تاکہ بچے کھائیں تو جب کباب تو یہ نکال سکتے ہیں اس میں سے بھی آپ اس ریسی پر کباب بنائیے گا آپ کے کباب بہت اچھے بنیں گے بہت ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مسالے ڈالیں گے تو کباب اچھے بنیں گے یہ بلکل بیلنس ہے اس میں اور بہت اچھے آپ کے اس طرح سے چپی کباب بنیں گے اب ہم ساتھ ساتھ میں ڈالتے جا رہے ہیں کباب اور جو پک رہے ہیں اسے سائیو پک کرتے جا رہے ہیں اور اس طرح سے سب ہم تل لیں گے اور پھر اب ہم اس کو یہ دیکھیں نکال لیں گے اب بچے ساتھ ساتھ میں آکے تو لے کر جا رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی کہ رہے ہم نمک چیک کر رہے ہیں کوئی کیا بول رہے پکے نہیں پکے تو بہت اچھی ریسی پی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی